نحمد ہوں و نسلی علی رسول اللہ قریب منعباد ماہ محرم الحرام میں کیا کرے کیا نہ کرے نئے سال کے آغاز میں محاسبہ اللہ احل مومن کی شان یہ ہے کہ وہ روزانہ اپنے عامال کا محاسبہ کرے نیک عامال کی توفیق پر شکر الہی اور خوتہیوں پر ندابت و توبہ کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہمیشہ دامنگیر رہنے چاہیے محاسبہ اور اصلاح کے لئے کسی خاص وقت کا منتظر نہیں رہنا چاہیے کہ فانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب وقت مورود آ جائے اور ہم کفے افسوس ملتے ہی رہ جائے اس مسلمہ حقیقت کو پیشے نظر رکھنے کے ساتھ کہنا ہے کہ نئے سال قیامت سے ذہن و دل پر ایک تستق تبدیلی کی ضرور حق پڑتی ہے زندگی کا ایک اور سال گزر گیا اور ایک نئے سال کا آغاز ہو گیا لیکن مومن کے لئے تبدیلی محض ماہوں و سال اور کلندر کی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اسے دینی اور مصبت تبدیلی کا ایک ذری موقع کنینا چاہیے کیا ہی خوش نصیب ہوگا ہوا مومن جس کے لئے تبدیلی خوش روار دینی تبدیلی کا بہانہ بن جائے نئے سال کے شروع میں ہمارے جیلے میں دو طرح کے جذبات و احساسات پیدا ہونے چاہیے زندگی کی گزرنے گزرتے ہوئے ایام سے مطالق آئندہ کی زندگی سے مطالق نئے سال کے آغاز میں ہمیں وجشتہ زندگی کا جائزہ لینا چاہیے جائزہ کے دوران جنوانی طور پر تین طرح کے عامال ہمارے سامنے آئند ہیں نیک عامال برے عامال لایانی فرم کالی بات پر اللہ پر شکعہ دا کرنے کے ساتھ اس کی قبولت کے دعا اور مزید اطاعت کی توفیق باہنی چاہیے دوسری بات پر نظامت و توبہ کے ساتھ آئندہ جناہوں سے اشترات کا پکتہ عاظم کی کرنا چاہیے اور تسری بات پر افسوس اور استقفار کرتے ہوئے آئندہ ان لایانی کاموں سے پرحص کرنے کا ارادہ کرنا چاہیے ایک مومن کے جذبات و احساسات نہیں ہی چاہیے کہ ماضی کا محاصفہ اور ستائیوں کے بھی پرتے ہوئے آئندہ اپنی زمانی کی اوقات کو قیمتی اور نافی بنانے کا عاظم زندگی کو قیمتی بنانے کا سبا زندگی میں کیے جانے والے کاموں کی چار بلیادی قسم ہیں مشروع کام جس میں پرائز و واجبات سنور و مستحبات سب دات ہیں مواہ کام یعنی کارامت جائز کام لایانی کام یعنی دنیا اور آخرت میں کی پائدہ کام ممنوع کام یعنی حرام اور مقروع کام پہلی قسم یعنی مشروع کام بری آئیت کے حامل ہیں اس لئے ان کو مقصد زندگی بنانا چاہیے اسی قسم مواہات یعنی مفید جائز کام یہ بھی زندگی کا حصہ ہے ان کے لئے بھی وقت ہونا چاہیے لیکن ان میں ایسا انہمات نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ویسے حصول مقصد میں خلل آئے تیسری قسم لایانی کام سے پرحص کیا جانا چاہیے کہ وہ ہر لحاظ سے بیسوس اور جائے وقت کا سبب چونٹی قسم ممنوع یعنی ناجائز کام مقصد میں رکاوٹ بلکے مزیر ہوتے ہیں اس لئے ان سے بچنا چاہیے ماہ محرم کے قضائل ماہ محرم اپنی قضیرہ کا حرمت و برکت میں اکراد خصوصیت کے حاملے اسلامی شریعت کے پیداعے دور میں اس ماہ کے احترام میں قطال کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ارشاد باری ہے ترجمہ کہہ دیجئے اس میں قطال کرنا بہت بڑا گناہ ہے اسے حرمت و عظمت والے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے لذب بارہ مہینے ہیں ان میں چار مہینے عدب و احترام کے ہیں حضرت ابو بقر رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر اشارت فرمایا زمانے کی رفتار رہی ہے جسی اللہ نے آسمان اور زمین کو قائد کرنا ہے سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے ان میں سے چار ماہ عظمت و حرمت والے ہیں تین تو مسلسل ہیں یعنی زی قادہ زی حجہ اور حرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمادی استانیہ اور شعبان کے دریانے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو اللہ کا مہینہ فرمایا ہے اور عظمت و فضیرت میں رمضان کے بعد اسی ماہ کا درجہ ہے ان مہینوں کے اجازہ احترام کا تقاضہ یہ ہے جو ان میں نیک عامال کا احترام کیا جائے اور مورے کاموں سے استناب کیا جائے حضرات اہل علم فرماتے ہیں کہ جو شکر ان چار مہینوں میں عبادت کا احترام کرتا ہے اس کو سال کے باقی مہینوں میں بھی عبادت کی توفیق ہو جاتی ہے اور جو شخص ان مہینوں میں گناہوں سے رچنے کی بھرکون پرشت کرتا ہے تو سال کے باقی مہینوں میں بھی اسے گناہوں سے رچنے کی توفیق نہیں کی محرم کے روزوں کی فضیلت ماہ محرم کی حرمت و فضیلت کے سبب اس ماہ میں کی جانے والی ہر عبادت قابل قدر عباس سواب ہے تاہم احادیث موارکہ میں محرم کے روزوں کی خصوصی ترغیب دی گئی ہے قرآن چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روز اللہ کے مہینہ محرم کے روزوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ ہمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو محرم کے ایک دن کا روزہ رکھے اس کو ایک مہینہ کے روزوں کا سواب ملے یوم آشورہ کے روزہ کی فضیلت خاص طور پر اللہ نے اس ماہ کو باقی ایام سے منتاز مقاوطہ فرمایا جو بہت سے قدائل اعمل اور نیکیوں کے حصول کا ذریعہ ہے یوم آشورہ ترودہ اس ماہ کے باقی ایام کے روزوں سے افضل اشتر سال کے گناہ کی معافی کا ذریعہ ہے جو آدمی یوم آشورہ ترودہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسلم اشتر سال کی گناہ معافی کا ذریعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک و دسی محرم کے جو رضا رکھنے کا احترام فرماتے تھے یوم آشورہ کے روزہ ترودہ کی پہلے زمانہ جاہلیت میں قریش مکہ یوم آشورہ کا رضا رکھتے تھے رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آشورہ کا رضا رکھتے تھے مدینہ شریف لانے کے بعد مدینہ تشریف لانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ یوم آشورہ اس دن رضا رکھتے ہیں تو آپ کو ان سے اس کی وجہ کچھ ہی تو یوم آشورہ تو عزیب الشان دن ہے اس دن اللہ حضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو مرادی تھی اور فرعون کو قوم سنیت کو غرق کر دیا تھا تو حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکرانہ کے طور حضی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم بھی رضا رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم حیث مصر سلام کے تم سے زیادہ حق دار ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورہ کا رضا رکھا اور دوسروں کو بھی رضا رکھنے کا حکم دیا پھر جب رمضان کے رضا پرد ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ آشورہ کا رضا رکھنے میں ہر ایک کوئی اختیار ہے کوئی رکھنا چاہے تو رکھ لے اور نہ رکھنا چاہے تو نہ رکھے اس سے آشورہ کے رضا کی فرضیت تو ملسوخ ہو گئی البتہ اس کا مستحب ہونا برقرار گا حیث عاشر رجل اللہ تعالیٰ سے اور مسلم خریف نے حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیلی دوایت نقل کر گئی ہے یوم آشورہ کے ساتھ ایک اور رضا ملانے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نسانہ کی مشاہبت سے بجنے کے لئے نہ مقبل کر رکھنے کا بھی حکم دیا اور اپنے اس خائش کے اجہار بھی پرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آشورہ کو رضا رکھا اور دوسرے کو بھی رضا رکھنے کا حکم دیا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عبداللہ سارہ تو اس دی جو کی تعظیم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ اگلے سال ہاں نوہ تاریخ رضا بھی رکھیں گے لیکن اگلے سال سے پہلے ہی انتقال کریں گے اس لئے آشورہ کے رضا کے ساتھ نوہ یا اگارہ تاریخ کو ملا پرودہ رکھنا چاہی جاتا تاکہ سنت بھی آدھا کی جائے اور مخالفت یہود کا پہلے بھی نکل آئے گے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث سے معلوم ہے تم آشورہ درودہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد درودہ بھی رکھو اس حدیث موردہ کے روشن میں بخواہ ترامل ترمایا کہ تنہا دسلی محرم قرودہ رکھنا مطلب تنسیحی ہے آجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانش کے آئین مطابق ہے مشابت منار اللہ عنہ پر حکم شریف بعض احرین فرماتے کہ آج چلچو کی وحید مشارعہ یہود آشورہ ترودہ نہیں رکھتے اس لئے اب مشابت نہیں رہی تو مزید اقردہ ملاتہ رکھنے کی بھی بیت پہلی ہوئی لیکن یہ بات چند ملحات کی ویسے درست نہیں ہے اول تو یہ کہ اس بات کا کوئی قتی ثبوت نہیں یہود آشورہ ترودہ نہیں رکھتے دو بیئے کہ یہود دوات اقردہ جو مذہب سے گہری اقردہ رکھتا ہے ان کے بارے میں کیسے کہا جا سکتا ہے کہ وہ آشورہ ترودہ نہیں رکھتے یہ کہ اگر یہ بات مان بھی لی جائے یہود آج کے لوجہ نہیں رکھتے تبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خانش کی پیشے نظر دو ردے رکھنا مستحب ہے چوتھی بات یہ ہے کہ شریعت میں بہت سے اقام ایسے ہے مقصوص علیت کی ویسے مشروع ہوئی مگر علیت نہیں رہنے کی باوجود مشروع ہے مثلا توافی قدوم میں رمل کرنا جتفار مقا کو قوت دیکھانے کے لیے مشروع شروع کرتا ہے اور علیت محقود ہونے کے باوجود پاعت تک جاری ہے محرم ترودہ رکھنا مستحب عمال ہے اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا ناجائز ہے اور کوئی شخص کنا آشورہ کا ہی رضا رکھنا چاہے تو ناجائز نہیں جائے بلکہ اس کو اس روزے کا پورا سواب نہیں دے گا اس لیے ایسے لوگ جو کسی وجہ کہ دو روزے رہنا رکھ سکتے ہوں تو وہ بھی آشورہ کا ہی رضا رکھ کرتا اس کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اس لیے کہ یعنی کی مخالفت کے سبب ایک اور روزہ ساتھ ملانے کا معاملہ استحبابی ہوتی ہے روزہ رکھنا چاہیے چاہے تو اس کے ساتھ کوئی اور روزہ ملانے کا حکم نہیں ہے اسی طرح اگر کسی نے نو محرم کا روزہ رکھا اور دس محرم کا روزہ کسی وجہ سے نہ رکھنا چاہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ نو محرم محرم کا ایک عام دین ہے اس کے ساتھ دس محرم کو روزہ ملانے کا حکم نہیں ہے آشورہ کے دن اہل و آیال کا خرچ مقصد سکتے ہیں دس محرم کے دن جائش کے مطابق اپنے اہل و آیال اور کھانے پینے میں عصد اور پراتی کرنا رس میں برکت اور فرق اور فقل و فاقہ سے نجات کا سبب ہے حضر جابی رضی اللہ تعالیٰ سے مربع کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے اوپر اور گھر والوں پر آشورہ کے دن اہل کھانے پینے میں عصد کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم عصد کرنا حضر جابیر کے علاوہ تو اللہ بن مسعود حضر ابو سعید خدری اور حضرت ابو ریعہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث نفل کیا فرمایا ہے کہ یہ تمام روایات ورچے ضعیق ہیں لیکن کیونکہ ایک دوسرے کی تعیید کرتی ہے اس لئے مجموعی اعتبار کیلئے قوت آجاتی ہے اسی طرح آشورہ کے لئے عصد والی بات عصد عمر اور امام محمد بن منتشر طابعی سے بھی مربع ہے اس سے معلوم ہوا کہ دسوی محرم کو اپنے آپ پر اہل اعیال اور عام دنوں کے مقابلے میں افراجات میں عصد کرنا چاہیے اس مبارک عمل کے نتجہ میں اللہ تعالیٰ پر پورے سار رسک میں سفراخی اور عصد کر دیتے ہیں